مختار انساری جو چہرہ مافیا مسیحہ روبین ہوڈ ڈبنگ الگ الگ کسے ہیں مسیحہ کیوں کہتے تھے لوگ مختار انساری کو اور جس کے اوپر تمام الگ الگ آروب ہیں کیسے وہ کوئی مسیحہ تھا دیکھیں پولیس کے حساب سے تو گینگ ایک سوکیانوے کا سرگنا تھا مختار انساری لیکن آپ دیکھئے کہ مختار انساری نے ایک مافیا کی چھوی پولیس کے لحاظ سے تھی پتکاروں کے لحاظ سے تھی لیکن چھیتر میں اس کی مسیحہ والی چھوی تھی اور اس کو سمجھنے کے لیے اس چھیتر کو بھی سمجھنا ہوگا ہم کیول گازیپور کی بات کریں گازیپور سیٹ پہ جو دیش کا جو پہلا انساری بامنو چناؤ ہوا اور دوسرا چناؤ ہوا اس میں کانگریس جیتی لیکن اس کے بات کے دو چناؤں میں کمپنیس پارٹی نے مہا جیت درج کی اور دھارہ سے وپریت چلنے کا بھی سباؤ گازیپور کر رہا ہے اس پوری سی پوروانچل کی پوری دھرتی کر رہا ہے اور اس میں دیکھیں جو سوشل نینری جس کے ہم بات کرتے ہیں کہ ملائم سے یادوں نے ایم وائی فیکٹیر کھڑا کیا یا دلیت اور پنڈیت والا جو گڑجوڑ کھڑا کیا مایابتی نے آپ دیکھیں نا کہ مکتار انساری نے یہ پریوک بہت پہلے کر لیا تھے جس سیٹ سے افضال انساری چناؤ جیتے ہیں وہاں پہ اگر ابھی تک یہ میسج جارہا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں مسیح آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ افضال انساری جس سیٹ سے جیتا ہے وہاں پہ کیول دس پرتشت مسلم ہے اور یعنی کی اس کو اور تفقے کا بھی ووٹ پڑتا ہے اور ان ووٹوں کے بدولہ جیتا تو ظاہر سی بات ہے ہندووں کے کئی جاتیوں کے لوگ ہوں گے جو مختار کے پریوار کو ووٹ دیتے ہوں گے یا ماں میں جس طرح سے مختار جیتا تھا دیکھیں اس نے یہ جو شوشل انجینرنگ بہت بہتری ڈھنگ سے استعبت کی تھی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس علاقے میں اتنی گریبی ہے کہ وہاں سے لوگوں سے بسولی کرنے کے لیے وہاں سے چھیننے کے لیے بہت کچھ ہے نہیں اور جو ہے بھی تو اس نے اس طرح سے محول نہیں منایا بلکہ وہ کہیں اگر کسی جائجات کو لے کے جب بیباد ہوتا ہے دو لوگوں میں تو امومن یہ دیکھا جاتا ہے جب مافیا انوال ہوتا ہے تو وہ اس کے زیادہ تر حصے میں خود قابض ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ ان لوگوں کو دے دیتا ہے یا ایک کو دے دیتا ہے ایک کو کنارے کروا دیتا ہے لیکن مختار انساری نے وہاں پہ جنون پنچائت کرتا تھا وہاں پہ اگر جمین کا بیباد ہوتا تھا جو پولیس نہیں شوٹ آٹ کر پاتی تھی کورٹ سے نہیں شوٹ آٹ ہوتا تھا مختار کی عدالت میں شوٹ آٹ ہوتا تھا ہاں مختار کی ایسی طاقت تھی کہ اس کے طاقت کے آگے سمنھنا مشکل تھا آپ دیکھیں نا کوئی ایک بدھائک جیتا ہے یا ایک سانسار جیتا ہے تو وہ کیا کرتا آپ کو پتا ہوگا امومن ایسے اجام لگتے ہیں کہ سانسات کو جو بکاس کار رہا تھا تو اس میں کمیشن چاہیے ہوتا ہے یا بدھائکوں کو کمیشن چاہیے ہوتا ہے لیکن مختار جیسے لوگ ان کے کمائی کے سیکلوں میں جریئے ہیں تو ان کو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ وہ اپنے علاقوں میں جیتے ہیں اور ایک حیثیت حاصل کریں تو وہ لوگ کام آسانی سے اس میں وصولی نہیں کرتے تھے دوسری بات ان کی اتنی ہینک ہوتی تھی کہ کسی ڈپارٹمنٹ کا کام وہاں ایک فون کرتے کسی انجینئر کو تو وہ کام آسانی سے ہو جاتا تھا اب عام جنتا جو شریف جنتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو پھلانا بدھائک بناتا ہے یا پھلانا سانسات بناتا وہ تو دیکھے کوئی کام نہیں کرا پاتا یہ ہمارا کام کرا دیتے ہیں تو یہ مسیحہ والی چھوی ہے اور یہ کیول گازی پوری ہی جلے کی بات نہیں ہے آپ کو ایک اور ایک زامپل دیتا ہوں 2009 کا جو ورانسی کا الیکشن ہے جو وہاں سے آپ پردھان منتری جیت رہے ہیں ورانسی میں مرلی منوہر جوشی چناؤں میدان میں اترے تھے اور وہاں پہ یہ ستی تھی پولنگ والے دن کے ساف لگ رہا تھا کہ مختار انساری وہاں چناؤں جیتنے جا رہا ہے اور یہ پورا میسج ہو گیا تھا کہ مختار انساری جیت رہا ہے کانگریس سے جو پرتیاشی تھے اجائرائی جو سمیں کانگریس کے پردیش ادھیکش ہیں یہ وہاں چناؤں لڑ رہے تھے اور جب یہ میسج ان کو پتا چلو تو ان کے بڑے بھائی جو افدیش رائے کی ہتیاکاروں بھی مختار انساری پہ ہے تو ان کی بھی دشمنی ہے اور لوگوں کو بھی لگنے لگا جو بنارس کے لوگ کی مختار انساری یہاں سے جیت جائے گا تو بنارس کے چھوی کو بڑا آگھار لگے گا تو بارہ بجے کے بعد جو اجائرائی کے ووٹر تھے جو کانگریس کو ووٹ دیتے ان ووٹروں نے ووٹ کرنا شروع کر دیا بی جے پی کے پکش میں اور اس میں بھی جو یہ ملیون اور جوشی جیتے ہیں وہ ووٹ پرسنٹ بھی بہت کم تھا کیول 19 ہزار ووٹوں سے ملی منوہر جوشی جیتے تھے اور جب چناؤ کی کاؤنٹنگ ہو رہی تو اس میں کئی راؤنڈ تو ملی منوہر جوشی پیچھے چل رہے تھے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہاں کی جنتا کی سمجھداری سے مختار انساری سانسد نے بن پایا لیکن یہ بتاتا ہے کی مختار انساری نے کیول مسلم نہیں بلکہ کئی انی طبقوں میں جو ہے اپنی پکڑ بنا رکھی ہے اپنی حسد بنا رکھی ہے اسی لیے اس کو وہ سب کی نظر میں مافیا ہوگا لیکن بہتوں کی نظر میں وہ مسیح ہے بہتوں کی نظر میں مسیح ہے اور اس کے کیا الگ الگ فیکٹس ہیں کیا الگ الگ ترک ہے وہ نوالکان جے نے ایو پی لائیو کے درشکوں کو سمجھایا آپ جوڑے رہے ہیں ایو پی کے ساتھ